ساتھ سرکال دوستو بس پانچ منٹ توڑا بہت بہت نکا سواگت ہے آج ایپیسوڈ میں توڑے نال ایک اجہی سکشیت دی گل کرنے کیا جنہاں کوئی انٹروڈکشن دی لوڈ نہیں ایک ریفیوجی وجہوں جو تم پارت پاکستان دا پارٹیشن ہویا اس ویلے ایک چورہ سال دا لڑکا اپنے پروار نال اجڑ کے پاکستان تو پٹیارے آیا تیو آکے مجدود شروع کی تھی تیو نوجوان میند کردہ کردہ بی ایک نامکس دی ڈگری پاس کی تھی اس تو بعد اپنی میند نال اپنی لگن نال ایک اجہی پوزیشن تھی ایک اجہی مقام تھی پہنچ گیا جیسے بارے سوچنا بھی کافی مشکل لگ دا ایک نوجوان جیڑا مہدوری کردہ سی چورہ سال پندرہ سال دی امرویج تی اپنی پڑائیلی پیسے کٹھے کرنے لہی ایک کمرے پیچے اپنے پروار نال گزارہ کردہ رہا تیو راشترپتی پاون تک پہنچ گیا اس پریس سیکریٹی ٹو پریزیڈنٹ اف انڈیا جی ہاں تسی صحیح پہ جانے ہاں او انسان ہے ترلوچنس سینگ جے تسی کرے بھی کسی سکھ مدے دی پنجاب دے مدے دی گل کردے ہوں تی او ایشو جے پارلیمنٹ ویچ پارلیمنٹ ویچے ریز ہویا ہوگے تا ایک دم جیڈی ٹوڑی ایمیجیٹ ٹوڑی کنکلوین ہوئے گی تا اہی ہوئے گی کہ اے مدہ سداتر لوچنسنگ نہیں ریز کیتا ہونا اور پانچ جنوری نو سداتر لوچنسنگ ایک کانویں وریاں دے ہو گئے اور ایک کانویں وریاں والے دن ہونا بارے ایک انتھولوجی ایک اجہی کتاب جنہے وچ او سارے دستا ہوئے تصویران درج کیتنیاں گئیاں ہن جیڈیاں سداتر لوچنسنگ دے جیون کال مال سبندت رہیاں ہن تے اونا وچ او سارے مدے بھی ہن جنہے اکثر سکھ لو تے پنجاب دے لو اکثر جنہ بارے گل کردے رہے ہن اور ڈیمانز اور ایشو ریس کردے رہے ہن او سارے بارے چاہے فرانس وچ سکھ دستار دی گل ہوئے چاہے ایٹی فور دے دنگیاں وچ جیڈی سکھ کتریام ہوئی اس دی گل ہوئی ہوئے چاہے اناند میری ایکٹ دی گل ہوئی ہوئے توسی کوئی بھی مدے دی گل ہو پنجاب دے حق کا دی گل ہوئی ہوئے ہی ماچل وچ ہری آنے وچ دی دلی وچ پنجابی لاغو کرن دی گل ہوئی ہوئے تے ہور منورٹیز دے ایشوز ریز ہوئے ہون تا ہر ایک وچ صدار تلوچن سنگھ نے ایک اہم رول ادا کیتا ہے اور یہاں رول ادا کیتا ہے کہ جیڈا سرکاری ریکارڈاں وچ بول دا توسی اینک ایسا تھا کہ میں گلنا کرتا رہاں ایشو کرتا رہاں نہیں سارا جو بھی انہاں نے انہاں مدیاں بارے گل بات کی تھی اس ساری ساری ریکارڈ وچ ہے اس دے سارے سارے دستہ ویج مہر موجود ہن تصویرہ موجود ہن تو اس ساری ایک کمپائیلیشن انہاں کر کے ایک انتھولوجی ایک کتاب بنا آئی گئی جیڑی کے پانچ جنوی نو انہاں دے اکانویں بڑھ ڈے تے سمرپت کیتی گئی تے ریلیز کیتی گئی تو اس کتاب دے ریلیز سمارو وچ وہ ساریاں سکشیتاں شامل ہوئیاں جیڑیاں کے پنجاب لئی چنتی تریندیاں نے سرار ایس پی سنگو برائے جیڑے کے دبائی بیس او انسان ہاں جنہاں نے بہت سارے نوجوانہ دی رہائی بلڈ منی دے کے کروائی ہے جیڑے اتھے جیلہ وچ روڈ رائے سان جیڑے جنہاں تے ڈیتھ سن تینس دا جیڑا ہوا سی اور ڈگمگا ریا سی کہ انہاں نو کرے بھی ڈیتھ سن تینس دیتی جا سکتی ہے اور انہاں ایکسیکیوٹ ہو سکتے ہیں انہاں نو بچا کے واپس لیاں بہت سارے جیڑے چیریٹیبل کامنے انہاں نے بچیاں لیے سپیشل چلڑن ہندے نے انہاں لیے سکول کے ٹریننگ سینٹر کھولنے تے ہور ہر طرح دی سمبب مدلد انہاں نے کیتی ہے وہ اس سماگوں وچ حاضر سن سو سن سون پر کاشیڑے کہ کیندری منتری نے بی جے پی دے جنہاں نے پہلے پنجاب وچ ایکسائیس تیکسیشن آفسرولہ شروع کیتی پھر پی سی ایس بنے پھر آئی ایس بنے تین جیلیاں وچ انہاں نے اس سماگوں دی پر دوام گی کیتی پھر سن کلتار سنگھ سندھوان گیانی زیال سنگھ پر وار نہ ریلیٹڈ گیانی زیال سنگھ دے پتی جے جیلیاں سولے پنجاب وزان سے بار سپیک کرنے وہ شامل ہوئے سو ایس طرح اور بہت سارے لوگ شامل ہوئے اس سماگوں وچ پنجاب دے بہت سارے ٹاپ دے سیول سرونس پنجاب دے ڈاکٹرز ججز کیونکہ ہر کوئی اپنے امنوں ڈینٹیفائی کر رہا سی کی اوہ سزار ترلوچن سنگھ نو بہت بہت خوبی جان دینے تے بہت انٹریکٹ کر دے رہے کیونکہ صدار ترلوچن سنگھ خود ایک بہت مرن سار انسار ہن تے انہوں نے کرے میں انہوں چالی بریانتوں ہوئی بات سمجھ دوں جان دا انہوں نے کم کرنا موقع ملیا آج تک میں انہوں نے موت ہوں کسی دی برائی نہیں سنی ہاں انہوں نے کوشش جرور کیتی ہوئے گی کہ ہر کسی دا جڑا بھی کسی نے انہوں نے پروچ کیتا ہے انہوں نے مدد ہو سکے تے ایک اجہہ انسان جڑا کے ہر طرح دی جڑے پلٹیکل لیڈرشپ ہے چاہے وہ چٹالاز نے انڈیا نیشنل لوگ ڈال دے چاہے بادل سن اسٹرومنیہ کالیڈ دال دے چاہے گیانی زیادہ سنگھ سن کانگرس دے چاہے اٹال بیاری واجبائی سن بی جے پی دے چاہے ہندے پردان منتری نرندر موڈی نے بی جے پی دے چاہے عمد شاہ نے بی جے پی دے چاہے جے پی نڈا نے بی جے پی دے پردان تو کوئی بھی ہوئے گیان سنگھ راڑے والا ہوئے ہر ایک نال انہوں نے نیڑتا رہی ہر ایک نال رہ کے انہوں نے کام کیتا اور اجہہ کام کیتا جہے بچ کرے بھی اور کسے بھی بے لوڑی کانٹروبرسیس نہیں پہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ جہے جنتہ دے کامنے پنجابیہ دے کامنے سکھی دے کامنے بینا کسے چجک دے حال ہونے چاہیے دے تی اونا دا جڑا جڑا اثر سوک ہے آم فیصلے دا جڑا بینیفٹ ہے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے دا پڑنا چاہیے دا سو اونا دی کوشش رہی ہے سو اسے کر کے ہی جڑا ایک کتاب ریلیس سمارو ہویا وہ ویری ویل اٹینڈڈ سی اور ہر طرح دے لوگ ہر پلیٹیکل جڑے ایکیومن دے لوگ جڑے ڈیفرنٹ پلیٹیکل آئیڈیالوجیز نے بیوروکریٹس نے ججز نے وکیل نے ڈاکٹر نے سٹوڈنس نے جرنلس نے لیکھک نے اور جڑے آڈ آڈ کسمہ دے بزنس مین نے ٹویڈرز نے انڈروسٹریلس نے سب اس سماگہ میں چھاہدر ہوئے تو ایک بڑی ڈیٹریبیوٹس سی ستوڈرز نے سنگھ نو کہ سارے لوگ الگ لگ برگانتوں الگ لگ پلیٹیکل آئیڈیالوجیز تو ایک فرنٹ تے ایک فورن تے کٹھے ہو کہ انہاں نے اوہ سماگہ بچ اپنا حصہ پایا اپنا یوگدان پایا اور ایک بڑی ڈیٹریبیوٹس سی بڑی گفٹس سی ستوڈرز نے انہاں نے ایک آنویں بڑھ دیتے سو میں سوچا کہ ایک سپیشل سبجیکٹ سی جلاتوڑینا شیئر کرا بیکار توسری بھی جرور کتنا ہے کہ تے سزادتر لوچن سنگھ دے کسی نہ کسی ایشو تے پر باوت جرور ہوئی ہونے ہو تے انہاں نے ایک پبلک لیشن میں تو شروع کر کے ایک پہلے مجدور تو شروع کر کے ایک پبلک لیشن ایکسپورٹ تو لے کے راسترپتی پر بانتا پھر ایک ایم پی وجہوں اپنا ایک یوگ سیوہ نبائی ہے تے واقعی ایک جیڑی کتاب ہے انہاں جی ایک انتھولوجی ہے ایک واکنگ انسیکلوپیڈیا تو دیجیڑی تجربے نے وہ کلم بند کی تے گئے اس کتاب بچ سو میں تو انہاں واکنگ انسیکلوپیڈیا کہنا ہے چاہے کھڑا چاہے سیاست تو چاہے سکھی دے معاملے ہون وہ ہر معاملہ انہاں جی فنگر ٹیپس تے رہند ہے تے آج بھی انہیں یہ ایکٹیو نے جنہیں کے جو دمائیں چالی بیالی ورے پہلے انہاں نے میڈیا سی سو خوش رہا انہاں لمبی عمر دوے تے ایک کتاب سارے من لگ دا ہے کہ جلے جلے سرچ کردے جب پنجاب بارے چندت ہوندے نے انہاں لی بہت لاہبند صد ہو گئے گی سو بس ایسا کچھ انہاں ہی ازازت جو اگلی واری فیرک اور مدعا لے کے تو آج سانے روپ روپ میں آنگا خوش رہو سلامت رہو